چیف سیکٹری پوری صوبے کی بیوروکریسی کا نمائندہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ بیوروکریٹ صاحب لوگ ہوتے ہیں ابھی تو عدلیہ نے بھی کہا ہے کہ صاحب نہ کہا جائے کیا واقعی آپ کو بہت مرات ملتی ہیں دس دس کنال کے گھر ہوتے ہیں کئی گاڑیاں ہوتی ہیں اردلی ہوتے ہیں یہ کس حد تک تاثر درست ہے کس حد تک غلط سیول سروس کافی بڑی ہے اور یہ جو باتے کرتے ہیں لوگ تھوڑ سی جیو آر وانگ بہرہ میں چیف سیلیٹیز ہیں لیکن وہ ایک لمبا سفر ہے اور وہاں پہ بندہ پہنچتے ہیں لاسٹ تی ٹی فور یئرز فائیف یئرز سروس کرے گئے ہوتے ہیں تو باقی تو اگر آپ دیکھیں تو بڑی ایوریج سی لیونگ ہے سیول سرمنٹ کی ایوریج سیلیٹیز ہیں ایوریج لائف سٹائل ہے ایک تجربہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹیریٹ علاق بنایا جائے وہ تجربہ کیوں ناکام ہوا اور کیا ہم اختیارات واقعی نیچے تک نہیں دینا چاہتے کون رکاوٹ ہے اس میں ریس صاحب جب میں ری پوسٹنگ ہوئی تو میں پہلا ایڈیشنل چیف سیکریٹی لگا تو جب پہلی میٹنگ ہوئی تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ اس کو آپ نے صبح بنانا ہے یا اس کو سب آفس بنانا ہے کیونکہ اگر سب آفس بنانا ہے تو پھر میں کانفٹیبل ہوں میں یہی پر روں گا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کو ہم نے دو تین سالوں میں صبح بنا دینا ہے ہم نے اسی طرح کی پلننگ کی اسی طرح کے روز بنائے اس میں کچھ لاؤ بنانے تھے لیکن بیچ میں کچھ چینج آف مائنڈ ہوا اور پھر وہ نہ تیتر نہ بٹیر تو انفارچنیٹلی وہ کیونکہ ہم نے جب شروع کیا یہاں تو ہم سلو شروع کرتے تو اس وجہ سے ایک موڈل بن نہیں سکا اب وہاں پہ لوگ پوسٹڈ ہیں کچھ اختیارات بھی ہیں لیکن لوگ پریفر نہیں کر رہے وہاں پہ جانا جو ڈیلیگیشن کی بات ہے وہ ہم بھی سمجھتے ہیں ہم واپس میں کام بھی کر رہے ہیں بہت ساری ضرورت ہے کہ ڈیلیگیشن ہو نیچے اور اگر وہ پرنشل لیول پہ ڈسٹک لیول پہ نہیں ہو سکتی تو اڈریجنل لیول پہ ضرور ہونی چاہیے ماضی کے تجربات گواہ ہیں کہ چیف سیکرٹی اور آئی جی میں ہمیشہ تناؤ رہتا ہے اور پولیس اکثر شکوا کرتی ہے کہ ہمیں سیکرٹی کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا ہمیں ہوم سیکرٹی کے ذریعے چلایا جاتا ہے جبکہ پولیس کا اپنا سیکرٹری ہونا چاہیے نہیں میرا حال ہے کافی چیزیں سیٹل ہوگی ہیں تو جو آئی جی ہیں ان کا ہوم سیکرٹی ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہیس ویری آوٹسٹرننگ آفیسر اگر آپ پولیس سے چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے بہت سارے پولیس کے پرانے مشوز تھے جو ریزول کی ہیں اس پہ ہم نے بھی پورا ان کو سپورٹ کیے ان کو کام کرنا بھی آتا ہے اور لینا بھی آتا ہے ہیس گوڈ فرینڈ اور ہم ارسات مل کے وہ کام کر رہے ہیں ہماری یہ خواہش ہوگی کہ سیول سرویس پوری کی اور بیروکیسی کی کہ وہ ایک کامیاب آئی جی کے طور پر پچھانے جائے آپ نے بہت سے وزرائے آلہ کے ساتھ کام کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا بزدار صاحب کے ساتھ کام کیا تو آپ یہ بتائیں کہ محسن نکوی صاحب کے ساتھ کام کرنا کیسا لگا اور یہ کس طرح مختلف ہے دوسروں سے میرا خیال ہے کہ محسن نکوی صاحب تو ہمارے ساتھ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے پارٹ آف ٹیم ہوتا ہے کوئی گیپ نہیں ہے ہیس لیکھ ایک فرینڈ فیملی باس ہر چیز تو مل کے بہت زیادہ کلوزلی کام کرتے ہیں ڈیلی کی شاید ہم تین دو تین گھنٹے ڈیلی کٹھے گزارتے ہیں یہاں پر ٹیڈیشنلی جی ٹیف سیکٹری اور چیف منسٹر کی اتنی فریکوینٹ ملاقاتیں نہیں ہوتی تو کوئی دن ایسا نہیں جا تین گھنٹے میرے ان کے ساتھ نہیں گزرتے اور ویری گوڈ ایکسیلنٹ ہیومن بینگ ہیں بہت سیکٹریز کا خیال رکھتے ہیں ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں فیملیز کی حد تک ان کا لوگ کی فیملیز کے بارے میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کسی کوئی ایشو نہ ہو تو بہت سپورٹیو ہیں آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو جیو آر کے گھروں کی فکر ہے سرکاری ملازمین کے کواٹروں کی فکر ہے ابھی پانچ سو جو ون ٹو فور لو ایس امپلائیز ہیں ان کے لیے پانچ سو فریڈز انہوں نے شروع کروائے ہیں پھر وہ سرکاری ملازمین کے گھروں کے بارے میں بیوروکریٹ کی زندگی بڑی مصروف گزرتی ہے آپ کی بھی گزری ہوگی آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف کتنی توجہ دی بچے کیا کر رہے ہیں بیگم صاحب آگے کیا مصروفیات ہوتی ہیں بری صاحب یہ تو تمام میرا سمجھ تو کریڈٹ بیگم کو جاتے نہ میں بچوں کو پڑھا سکا نہ میں ان کو اسرا لک آفٹر کر سکا نہ بھی ٹائم ہوتے اور الحمدللہ پڑھ گئے ہیں آپ نے فائنل ڈگریز کر کے اپنی جابز کر رہے ہیں کہاں پہ کر رہے ہیں کیا جو میری شکاؤگو پوسٹنگ ہوئی تو ادھر میرے دونوں بیٹے نے انجنرنگ کی اربانہ شیمپینز وہاں پہ یونیورسٹی ہے تو چھوٹا تو وہیں پہ جاب کر رہے ہیں جو ایک آئی ٹی کمپنی میں جو بڑا بیٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آئی ٹی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں بیٹی ابھی نیشنل کالج آف آرٹس میں فائنل ڈیئر میں چاند ہفتوں میں الیکشن ہونے والا ہے بیوروکریسی کا اس الیکشن میں بڑا اہم کردار ہوگا آپ کتنے نیوٹرل ہوں گے اور کتنے آپ کسی پارٹی کی امائیتی ابھی اس دفعہ جو فرق ہے وہ آر او کا بھی ہے تو آر اوز بھی جو ان سے ہیں وہ سیول سائٹ پہ ہیں جو ڈیسی کے سائٹ سے نہیں ہیں اچھا اس دفعہ بیوروکریسی سے ہوں گے اور کون ہوں گے وہ ڈیسیز ہوں گے بہت سری جگہوں پہ اے سی اور ڈیسیز ہیں جدھر ڈیسیز کا کوئی ٹرانسر پوسٹنگ کا ایشو ہوگا شاید وہاں پہ وہ ڈیسی نہ لگے لیکن وہ الیکشن کمیشن کے پاس لسٹیں چلی گئی ہیں اور دے آر ٹرائنگ تو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کون سا بیس فیٹ ہے تو پریشر تو نہیں ہوگا چیف الیکشن کمیشنر اور چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے بڑا انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں اور بڑے سٹرانگ پرسنلیٹی ہے جیسے آپ دیکھی رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی تو جو بھی چیزیں ہیں ہم میریٹ پہ چلا رہے ہیں انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن میں کوئی ایسا لائنڈ آرڈر کا کوئی ایشو ہوگا تو لیٹس ہوپ کہ اب دو مہینے رہ گئے ہیں اس کے بڑا لمبی چڑی تیاری ہے وہاں پہ پولک بوس سے لے کے سٹاف کی جوٹیز ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑی ایک سائز ہے تو ہم نے ایک دو میٹنگز کر لی ہیں عدلیہ سے یہ جو رسپانسیبیلیٹی بیوروکریسی کی طرف آئی ہے تو کیا بیوروکریسی اس کو بوجھ فیل کرتی ہے یا وہ سمجھ دیا کہ ٹھیک ہوگی ہماری تو خوائش یہ تھی کہ عدلیہ کی سائٹ سے آئے تاکہ منیٹرنگ آفیسر عدلیہ کی ہو لیکن وہ عدلیہ نے پھر شاید انکار کر دیا لوگ دینے سے تو اس کے بعد پھر ہم سے لسٹے مانگ لی گئی تو ابھی الیکشن کمیشن نے فائنل تو نہیں کیا ابھی چند دنوں میں یہ ڈسین آ جائے گا لیکن ہم نے بھی لسٹے دے دی ہیں جو سیبل سرونٹ سے ان کی تو بہت بڑی سائز ہے اس میں پولیس کا بڑا میجر رول ہے لائنڈ آرڈر کا تو میں اور آئی جی ایک دو میٹنگز کر چکے ہیں اس پر پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ تین چار ہمارے ریگولر میٹنگز ہو چکی ہیں لیکن انشاءاللہ جس طرح باقی کام کرتے ہیں یہ بھی ہو